سعودی عربیہ کے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف احمد اگر آپ بھی سعودی عربیہ کے حالات واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اگر ہماری چینل پر نئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلی خبر سعودی عرب میں ماسک کی پابندی کب ختم ہوگی سعودی وزارت صحیح کے ترجمہ ڈاکر محمد عبداللہ علیہ نے کہا کہ ماملکت میں کرونوائرس سے متاثرین کی یومیت تعداد نبے فیصد اور نازک کیسز کی تعداد پنتالیس فیصد کام ہوگئی ہے سابقی اپسر کے متاثرین وزارت صحیح کے ترجمہ نے بتا ہے کہ صورتحال کے حوالے سے وعبہ سے نمٹنے کے لئے اٹھائی جانے والی اقدامات سے مصابت نتائج ملے ہیں تاہم وعبہ دنیا میں ابھی بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ ماملکت بار میں کرونوائرس کی سٹھ ملین سے زیادہ خوراکیں دے جائے چکے ہیں اور چوبیس ملین سے زیادہ افراد دو خوراکیں لے چکے ہیں ترجمہ نے مزید کہا کہ وعبہ سے نمٹنے کے لئے ماملکت میں کرونوائرس کی حوالے سے تجربہ کیا جاتا ہے اب تک کہ نتائج امید ابزہ ہے البتہ ماسک حفظان صحت کے لئے معمول بن گئی ہے ترجمہ نے کہا کہ ماسک کی پابندی ختم کرنے کے حوالے سے فیصلہ حالات کی تناظر میں کیا جائے گا جدہ کے گہوخانی میں اجتماعی جگڑے کی ویڈیو وائرل چار افراد گرفتار سعودی عرب میں جدہ کے گہوخانی میں اجتماعی جگڑے کی ویڈیو وائرل ہونے پہ چار افراد گرفتار ہوئے ہیں علاقہ برہ 24 کے مطابق مقام مکرمہ ریجنل پولیس کے ترجمہ نے بتایا کہ زیر حراست افراد میں ایک سعودی یمنی جبکہ دو بنگلہ دیشی بھی شامل ہے اجتماعی جگڑے کے علاوہ قانون ہاتھ میں لینے کی اضافی سزا ایک ماہ سے لے کر ایک برس تک قید ہے سعودی عرب میں اجتماعی جگڑے اور مارپٹ قابل سزا جرم ہے تین سے چھے ماہ تک قیاد کی سزا ہو سکتی ہے پابلک پروسکیشن کے مطابق قانون کی دفعہ پندرہ اور ساترہ کے مطابق اجتماعی مارپٹ میں شریک افراد کی گرفتاری ضروری ہے سعودی قانون کے مطابق اجتماعی جگڑہ سنگین جرم میں شامل ہوتا ہے سعودی شہری اور مکیم گیر ملکیوں کی شرکت کاروبار کو قانونی بنا لیا سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ خیمیس مشید میں ایک اور کمپنی نے خود کو محلت کے دوران قانون کے دائرے میں لیا ہے کمپنی کی سالانہ تیس ملین سے زیادہ آمدانی تھی الاخبر 24 کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ ٹائر بنانے والی کمپنی تجارت پردہ پوشی کے جرم میں ملوث تھی پچھلے بائیس برس سے ایک گیر ملکی سعودی شہری کے نام سے ٹائر کا کام کر رہا تھا بیان میں کہا گیا کہ کمپنی نے سعودی حکومت کی جنب سے تجارت پردہ پوشی کے مالت سے فائدہ اٹھایا ہے سعودی شہری اور مکیم گیر ملکی کی شرکت سے نئی کمپنی بنائی گئی جو قانون کے مطابق ہے جدہ میں ٹرکوں کے گزرنے کے لیے تین ٹریک مختص کے گئے ہیں سعودی پابلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی نے کہا کہ روڈ سیکیورٹی ادارے کے تعاون سے جدہ میں مصروف آوقات کے دوران ٹرکوں کے گزرنے کے لیے تین ٹریک مختص کیے گئے ہیں ایتھارٹی نے بیان میں کہا کہ جدہ شہر سے ٹرک تین ٹریک سے گزر سکتی ہے ان کی نشاندی کر دی گئی ہے نئی انتظام کے تحت ٹرک چوبیس گھنٹے میں کس بھی وقت جدہ سے گزر سکے گی البتہ الجمجوم کمیشنری ٹریک اور اس حوالے سے وقت کی پابندی مستثانی ہوگی الجمجوم کمیشنری ٹریک روزانہ صبح چھے سے رات نو بجے تک استعمال کیا جا سکتا ہے وقلنا ایپ میں امنیو سٹیٹس نہ رکھنے والے بچے موجود الحرام جا سکتے ہیں سعودی وزارت حاج و عمرہ نکاح کی توقلنا ایپ میں محسن امنیو کا ہیلس سٹیٹس رکھنے والی ہر زمرے کے افراد کو مجود الحرام اور مجود نبیوی جانے کی اجازت ہوگی سابق اپسٹ کے مطابق وزارت حاج و عمرہ کا کہنا ہے کہ مجود الحرام اور مجود نبیوی میں جانے کی بنیاد اشارت ہیلس سٹیٹس محسن ہونا ضروری ہے یاد رہے کہ وزارت حاج و عمرہ سے استفاد کیا ہے کہ وہ بچے جن کا ہیلس سٹیٹس توقلنا ایپ میں امنیو نہیں ہے کیا وہ مجود الحرام جا سکتے ہیں وزارت حاج و عمرہ نے بیان میں مزید کہا ہے کہ مجود الحرام اور مجود نبیوی میں عمر کی اشارت ختم کر دی گئی ہے کسی بھی عمر کے افراد ہرمین شریفین جا سکتے ہیں بشرتے کی توقلنا ایپ میں ان کا ہیلس سٹیٹس محسن امنیو کا ہو اعتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت نامہ لینا ہوگا عاج و عمرہ کے مطابق مجود الحرام کے ظاہرین نے ہر عمر کے افراد کو جانے کی اجازت ملنے پر کرونا ایسو پیس کی پابندی کے ساتھ عمرہ اور نمازیں ادھا کی ہے الاخوارے کے مطابق مجود الحرام کے سہنوں میں جانے کے لئے توقلنا اور اعتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت نامہ دکھانا ضروری ہوگا یہ پابندی نماز کی اجازت نامہ رکھنے والوں اور عمرہ ظاہرین کے لئے بھی ہے تجارتی پردپوشی سپیر پارٹس اور چشمے کی دھخانوں پر تابتش مہم سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ تجارتی پردپوشی کے جرم کی انصداد کے لئے سپیر پارٹس اور چشمے کا کاروبار کرنے والے مراقض پر ماملکت بر میں تابتش مہم تیز کر دی گئے وزارت تجارت نے ٹیوٹر پر بیان میں کہا کہ ایک فیکٹری سے تیرہ ہزار نقلی احشاء ضبط کی گئی ہے فیکٹری تجارتی پردپوشی کے دائرے میں کام کرانے والے کارکنان چلا رہے تھے تجارت پردپوشی کرنے اور کرانے کی سزا پانچ برس قید اور پچاس لاکھ ریال جرمانہ ہے کاروبار کو قانون کے دائرے میں لانے کے لئے حکومت نے جو آپشن دیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ تجارتی ادارے کو سعودی اور گیر ملکی کے شرکت میں رجسٹر کرائے جائے یا تجارتی ادارہ گیر ملکی کے نام سے رجسٹر کرائے جائے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سعودی شہری کاروبار میں کسی نئی شریک کو شامل کر کے کاروبار چلائے یا سعودی شہری کاروبار کو ختم کر دے گیر ملکی کو منفرد اکامہ حاصل کر کے کاروبار اپنے نام سے شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے گیر ملکی کو معملکت سے رخصت ہونی کا بھی اپشن دیا گیا ہے سعودی عرب اور قطر کے درمیان ریلوے منصوبے پہ گھور قطر وزیر ٹرانسپورٹ جاسم بن سیف نے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان ریلوے لائن منصوبہ پہ گھور کیا جا رہا ہے سابقی اپسٹر کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ جی سی سی ممالک و ریلوے سے جوڑنے کا نقطہ آگاز ہوگا انہوں نے کہا کہ قطر وزیر ٹرانسپورٹ نے مطلق ادارے کے تعاون سے ریلوے لائن منصوبہ کے لئے سروس کرنا شروع کر دی ہے ہم اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے مطلق اداروں کو تجویز فرم کریں گے انہوں نے کہا کہ منصوبہ کو شروع کرنے کے تیاری روہ مکمل ہو جائے گی